بسم اللہ الرحمن الرحیم نیب کی جانب سے امران خان کی اور برشا بی بی کی دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی اور وہ کیس تھا توشہ خانہ کا اس کیس میں امران خان اور برشا بی بی کی گرفتاری ڈال دی گئی اس کے پر بھی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو بڑی امپارٹن بات ہے جو جج نے اپنے فیصلے میں لکھی انہوں نے کہا کہ امران خان اور برشا بی بی کے والے سے جو خاور فرید مانکہ صاحب جنہوں نے الزام لگایا کہ دورانے عدد انہوں نے نک کیا یہ اپنا جو کیس ہے نا اس میں یہ الزام ثابت کرنے میں ناکام رہے انہوں نے کہے کہ خاور فرید مانکہ امران خان اور برشا بی بی پر عدد کیس عدد کے دوران نکاح کا جو الزام ہے اس الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے اور برشا بی بی اور امران خان کے والے سے جو خاور فرید مانکہ صحابہ انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ انہیں دوسرے روز ہی یہ خبر مل چکی تھی کہ ان کا عدد کے دوران نکاح ہوا لیکن شکایت داخل کرنے کا خیال انہیں چھ سال بعد یاد آیا دیکھیں سر میں ایک بات کہوں کہ میں گھٹیا اور جھوٹے پروپرگنڈے پر یقین نہیں رکھتا میرے سے زیادہ شاید امران خان کا جو ناکد ہے وہ شاید کوئی بھی نہ ہو کیونکہ میں امران خان صاحب کا سخت مخالف اس لیے تھا آج بھی ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے نیشنل میڈیا کو اپنے دور میں جس طرح سے تھریٹ کیا جس طرح اس نیشنل میڈیا کی آواز دوبانے کے لیے وہ قوانین لے کر رہے پیک آرڈیننس جیسے کالے قانون لے کر رہے اور جو ان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ ہوا آمیر میر صاحب کے ساتھ جو ہوا سید امران شفقت صاحب کے ساتھ جو ہوا جو امتیاز عالم ہیں نصر جعوید ہیں اس طرح کے بڑے پرامیننٹ جو جنرلس تھے پولیٹیکل ایکسپرٹس تھے جو سینئر صحافی تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ امران خان کی ذاتیات کے اوپر بات کرو یا اس کے اوپر ذاتی عملہ کرو یا کیچڑو چالنا شروع کر دو بشرا بی بی اور امران خان کو عدد کیس میں ریلیف ملا بہت اچھی بات ہے عدالت کا فیصل ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے مطابق دیکھا جائے اگر اسلامی کانشپ کے مطابق دیکھا جائے تو میں اس کی مکمل ڈیٹیلز جب جانتا ہی نہیں ہوں تو میں کیوں کہوں کہ ان کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا طلاق کو اسلام کے اندر ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا اور علماء کرام کے مطابق عدد کے دوران جو سب سے اہم گوائی ہوتی ہے وہ عورت کی ہوتی ہے یہ علماء کرام کے مطابق میں بات کر رہا ہوں اگر آپ نے پاکستان کے بہت ممتاز علماء کرام سے کوئی فتوہ لینا ہے یا ان سے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ جا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ عدد کے دوران جو سب سے اہم گوائی ہوتی ہے وہ عورت کی ہوتی ہے یہ کیس جو تھا یہ کیس دراصل ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ سے پہلے سبل جج قدرت اللہ صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے تھے ایک گواہ صاحب جو ہیں وہ تو جی باگ گئے ایک جو پیٹیشنر تھے ایک تو انہوں نے بھی اس حوالے سے درخواست دائر کی تھی دوسرے بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور فرید مانکہ صاحب تھے اب خاور فرید مانکہ صاحب جو ہیں ان کا یہ الزام تھا انہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی اور عمران خان نے دورانے عدد نکاح کیا یہ کیس عدالت میں چلا ویسے تو ان کو چھ سال بعد جا کے خیال آیا اور یہ ویسے بڑا ہی کوئی اس حمل لیں کے شرمناک طرز عمل ہے کہ ایک شخص کو اگر چھ سال بعد یاد آ رہا ہے کہ جی انہوں نے دورانے عدد نکاح کیا پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو دوسرے دنی علم ہو گیا تھا وہ کہہ رہے ہیں مجھے دوسرے دنی علم ہو گیا تھا لیکن میں یہ بات کروں کہ چھ سال بعد ان کو درخواست دائر کرنے کا جو ہے نا وہ یاد آیا کہ جی چھ سال بعد وہ درخواست دائر کرنے دالت چلے گئے اور سیول جج قدرت اللہ صاحب کے اوپر جب عبد میں اعتماد ہوا تھا تو اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج قدر یہ جو ہیں افضل مجھوکہ صاحب انہوں نے اس کیس کی سماعت کی انہوں نے اس پروفیسلہ جیری کر دیا اب یہ جو لولے لنگڑے کیس ہے نا سر دیکھیں یہ ریاست کے اندر بیٹھ کر یہ بات کرنی بڑی آسان ہوتی ہے کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کر دو یہ کر دو وہ کر دو ریاست کے حوالے سے میں بات میں بات کروں گا لیکن یہ لولے لنگڑے کیس جو ہیں اس سے نہ تو ریاست کمزور ہوگی نہ امران خان صاحب کمزور ہوں گے یہ کیس لولے لنگڑا کیس اس لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر پاکستان کے سینئر جنرلس پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ فیملی کا ہے یہ پرسنل ہے یہ پرسنل میٹر سے متعلق ہے یہ کسی کی پرائیویسی ہے اگر کسی کی پرائیویسی نیشنل میڈیا پر آ کر لیکھو رہی ہے تو سر اس سے گڑیا اور شرم ناک طرز عمل نہیں ہو سکتا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کیس کے اوپر تو میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے کوئی ویڈیوز بنائے میں نے تو اس پر زیادہ بات نہیں کی نہ میں نے اس کو زیادہ ہوا دی ہاں ٹھیک ہے امران خان صاحب نے جرم کی ہے اس جرم کی ان کو سزا ملنی چاہیے ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ عدد کیس سے باہر نکلیں اور ان کے اوپر نو مائے کا جو کیس ہے جس حوالے سے ان کے اوپر درشت گردی کی دفعات لگی ہیں اس کیس کا ان کو فیصلہ کریں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہے جس میں الکادی ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ الزام ہے کہ بشرا بی بی جو امران خان کی اہلیاں ہیں وہ ان کے نام کرنے کی بات ہے اس کیس میں بھی الزام ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے سائیفر کیس ہے سائیفر کیس کا ٹرائل چلا نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائیفر کیس میں جو ہے وہ فیصلہ قلعدم قرار دے دیا اور امران خان اور بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا تو وہ کیس جو ہے اس کی ابھی اپیل تو جانی ہے ابھی سپریم کورٹ میں درہاز دائر ہونی ہے اور پھر سپریم کورٹ میں ایک بینچ بنتا ہے تو کیا پتا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دے اور اس میں امران خان اور بشرا بی بی کی سزا کو برقرار رکھیں تو ابھی تو بڑے کیسز کے فیصلے ہیں لیکن ریاست کے اندر رہ کر اگر اس قسم کے لولے لنگڑے کیس چلائے جائیں گے تو سر پھر ریاست کے اوپر کوئی یقین نہیں کرے گا دیکھیں جن کیسز کی میں نے آپ سے بات کی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہے توشہ خانہ کا کیس ہے نیب نے جی نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی ہے نیب نے امران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری ڈال دی نیب کی انکوئری ٹیم جو انکوئری رپورٹ ہے اس کے مطابق سات گڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام ہے نیب کے دعوے کے مطابق نیا کیس دس قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے اب جس کیس میں امران خان کی زمانہ تو یہ ہے نا جس کیس میں امران خان کو رہا کرنے کا حکم دیا کہ بشرا بی بی اور امران خان کو رہا کر دیا جائے وہ عدت والا کیس جس میں ان کی بریت کا فیصلہ جاری کیا گیا تو ساتھ ہی یہ خبر سنتے ہی نیب نے ان کی دوسرے کیس میں گرفتری ڈال دی اور وہ تھا توشہ خانہ کا نیا کیس امران خان کو اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں سزا ہو چکی ہے اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا ہو چکی ہے اور توشہ خانہ کیس میں جو ان کو سزا ہوئی تھی اس کے بعد ہی وہ ناہل ہوئے تھے آپ کو یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہوگا جو پچھلے سال ان کو سزا ہوئی تھی توشہ خانہ کیس میں تو اب توشہ خانہ کا کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے سائفر کا کیس اس کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ابھی جا کر بھی فیصلہ ہونا ہے پھر اس کے بعد اور نو مائے کا کیس ہے تو سر دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پروسیکشن پروسیکشن کمزور نہیں ہونی چاہیے یہ پروسیکشن مضبوط ہوگی تو کیسز کے فیصلے چھٹکیوں میں ہو جائیں گے پروسیکشن مضبوط ہوگی تو پروسیکشن یہ کیس جید جے گی اور جب پروسیکشن کمزور ہوتی ہے تو شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے اور اگر اس میں پروسیکشن کمزور ہوئی ان کیسز میں تو عمران خان صاحب بری ہو جائیں گے لیکن نہیں وہ بری اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ سارے کیسز سے نکل جائیں گے نو مائے کے کیس میں وہ رگڑے جائیں گے بشرا بی بی تو آ جائیں گی جیل سے بہر بشرا بی بی کے جو ہے وہ حوالے سے اس کے بعد اور کوئی کیسز نہیں ہے ہاں زیادہ زیادہ القادر ٹرسٹ کا کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے جس میں یہ الزام ہے کہ ملک ریاست صاحب جو ہے اس میں ان کا کردار کیا ہے اور پھر عمران خان کی علیہ بشرا بی بی کے حوالے سے یہ الزام ہے کہ ان کے نام پر القادر ٹرسٹ کی زمین کرنے کے حوالے سے ڈاکمنٹس مجود ہیں اور اگر وہ الزام ثابت ہو گیا تو سر فارق پھر پیچھے جو رہ جائے گا ریاست اپنا پورا زور لگا رہی ہے اور ریاست اگر اس نتیجے پر پہنچی اگر ریاست اس نتیجے پر پہنچی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ سیاست سے تو الیمنیٹ ہیں عمران خان صاحب لہٰذا ریاست کے ساتھ بیٹھ کر جو وہ بات کرتے ہیں کہ جی مذاکرہ تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے تو شاید بات مک مکہ کے طور پر یہاں پر آ کر مکے گی کہ عمران خان کی جلا وطنی سے وہ خبر مشروع تو ہوگی لیکن یہ ہوتا نظر نہیں آرہا اب تک تو نہیں آرہا لیکن پاکستان کے اندر سے کچھ بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں تو نواز شریف اور محترمہ بینزر بوٹو صاحبہ وہ بھی جلا وطن ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نواز شریف کی دو تائی اکثریت سے منتخب جمہوری قومت کا تختہ الٹایا گیا تو ان کو جلا وطن ہونا پڑا محترمہ شہید بینزر بوٹو صاحبہ بھی جلا وطن ہوئی تھی جب صدر غلام خان صاحب اور فاروق لغاری صاحب جب ان کی قومت کو گرا رہے تھے تو آپ کو یاد ہے نا تو وہ بھی زیری بات ہے اس کے بعد پھر مشرف دور میں وہ بھی یہاں پر پاکستان میں تو نہیں تھی وہ بھی باہر کے ملک میں تھی تو پاکستان کے جو سیاسی لوگ ہیں سر وہ ان کے خلاف کیسز بنتے بھی ہیں اور کیسز رکڑے بھی جاتے ہیں اور کیسز بنتے تب بھی ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ ان کی مخالفت ہوتی ہے جب وہ قومت میں نہیں ہوتے تو آج عمران خان صاحب وہ قومت میں نہیں ہے اور بقول ایک وفاقی وزیر کے جو اب تیریکن صاحب سے ان کا تعلق نہیں ایک دن میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب ہم کابینہ کے جلاس میں بیٹھا کرتے تھے تو ہم آپس میں یہ ڈسکشن کرتے تھے ہم آپس میں یہ ڈسکشن کرتے تھے کہ اگر آج یہ وقت نواز شریف کے اوپر زرداری کے اوپر ہے عمران خان کی قومت میں تو کل کو یہ وقت تمہارے پر بھی آنا ہے لیکن وہ عمران خان صاحب اس وقت ہٹلر والی سوچتی ان کی روڑ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تو پتہ ہے میرا متبادل کوئی نہیں ہے اسی خوش فہمی میں اور اسی غلط فہمی میں عمران خان صاحب رگڑے گئے اور وہی غلطی ہوئی جس غلطی کا خمیازہ آج وہ بھگت رہے ہیں اور مجھے لکھتا ہے وہ تا قیامت بکتیں گے کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تو پتہ ہے میرا متبادل کوئی نہیں ہے بھئی اتنی اگر آپ کو آگ لگی ہوئی تھی تو آپ پھر رہتے ہیں نا وزیراعظم چلاتے باجوا کے ساتھ اپنے تلقات کو اور بڑھاتے آگے اور بہتر بناتے اپنے تلقات کو کیونکہ باجوا کے ساتھ تو آپ آئے تھے اقتدار میں لیکن نہیں سر عمران خان صاحب فارغ ہو گئے اب وہ جیل میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کے لیے تین شرائط پر تیاروں پہلا میرے کیسز ختم کریں دوسرا میرا منڈیٹ واپس کریں تیسرا میرے بندوں کو رہا کریں تو صرف پیچھے کے رہ گیا پھر پیچھے کے رہ گیا کہ جی میرے کیسز ختم کریں میرے بندوں کو رہا کریں میرا منڈیٹ واپس کریں یہ جو تین مطالبات ہیں اس کا مطلب کہ این ار ام oh بات یہاں تک آگئی نوبت یہاں تک آگئی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ نوبت یہاں تک آئی پڑی ہے تو یہ جی خیر کی میں نے چیزیں آپ سے ڈسکس کر لی ہیں اور نئے کیس میں جی گرفتری ڈال دی ہے نیب نے اور وہ ہے توشہ خانوں سے متعلق کیس وہ یہ ہے کہ جی سات گڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام ہے اور کیس میں دس قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق نیب نے کہا کہ ہم ادالت میں یہ ثابت کر دیں گے کہ امران خان نے یہ جو گڑیاں لینے ہیں یہ خلاف قانون بیچنے اور لینے کا الزام ہے اور یہ ثابت ہو جائے گا ادالت میں تو سر اس میں بھی صدا ہوئی تو فارق خان صاحب بار نہیں آندے جلو کیونکہ جو اس وقت کیسز چاہ رہے ہیں نو میں سے متعلق بھی فیصلی ہونی ہے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ والا کیس ہے اس کے بعد سائفر کیس بھی چلے گا تو سر خان صاحب ستی ہی خیران ٹینشن نوٹ تے منشن نوٹ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور عزار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگمان